بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ورز آج میں آپ کے ساتھ سلیو کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ میں نے سلیو کا سائز جو ہے وہ سولہ پوائنٹ فائیو انچ لیا ہے آپ اپنی چوئیس کے مطابق بیل شیپ کا ایکسٹرہ بھی کرتے ہیں یہ میں نے ایک ہارٹ پیپر لیا ہے ہارٹ پیپر کا میں نے کوئی سائز نہیں لیا یہ ڈبل فولڈ ہے یہ تقریباً چار انچ سے زیادہ ہے اس طرح میں نے ایک پتی سی راؤنڈ سی شیپ کر لینا ہے نیچے سے میں نے اس کی جوڑائی زیادہ رکھی ہے اوپر سے کم رکھیں لیڈ پینسل ہے اس کو میں آپ زیادہ ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہائی لائٹ کر کے میں نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو اس کا سائز بتاؤں گی آپ نے جو بھی شیپ لینا ہے آپ اس کو پہلے سے ٹرائی کریں اس کے مطابق آپ اس کا سائز اگزیکٹ پھر آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے 3.5 انچ ہے تقریباً چڑائی اور 3 انچ میں نے اس کی لمبائی لیا ہے یہ اس طرح اس کی شیپ ہے 3.5 یہ کٹسا راؤنڈ شیپ کا تقریباً بن جائے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا سیم سائز کا میں نے جو ہے ایک اور کٹنگ کر لیا تھا آف کیمرہ اب اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ کر اس کے درمیان میں تقریباً آدھا انچ کے فاصلے پر میں نے اس کو ٹریز کر لینا ہے تو اس طرح میں نے اس کی درمیان سے کٹنگ کر دینا ہے اس کا کٹنگ کا مقصد میں مجھے ایک یہ چھوٹا چاہیے اور ایک بڑا چاہیے اس طرح یہ دیکھیں یہ آپ اس کا سائز دیکھ لیں اتنا آپ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے تقریباً یہ 3 سے 4 پوائنٹ ہے آدھا انچ لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کا سائز دکھا رہی ہوں تو یہ دو شیپ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے یہ درمیان میں جو سائز ہے اس کو آپ فرنٹ کے سائز سے بنا کر آپ اس کو فری ہینڈ بھی بنا سکتے لیکن اس طرح آپ سائز کٹنگ کر لیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی ٹریس کرنے میں یہ میں نے ایک کاغذ کا پیس لیا چڑھائی میں نے اپنے ڈیزائن کے مطابق تقریباً چار انچ لے لیے اور یہاں میں ہاف انچ پر ایک لائن ڈرو کر رہی ہے تاکہ ہم اگزیٹ کے اپنا جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق تیار کر سکے لائن لگانے کا مقصود ہوتا ہے کہ ڈیزائن جو ہمارا وہ ٹیڑا نہ ہو اور اگزیٹ سیدھا بنے یہ لائن کے اوپر اس طرح رکھتے ہوئے میں نے اس کو اس طرح ٹریس کر لینا ہے کوئی بھی ڈیزائننگ آپ کرتے ہیں تو سب سے جو آپ کے مائن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈیزائن کو جب ٹریس کرنا ہے تو اس کو ٹریس اگزیکٹ کرنا ہے ایک دفعہ ٹرائی کرنے سے اگر آپ سے اچھا نہیں بن رہا تو آپ اسے بار بار ٹرائی کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا جب تک آپ اسے بار بار ٹرائی کریں گے تو وہ آپ کے لئے آسان ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں شیپس کو اس طرح ڈرائی کر لیا اب تقریباً ایک انچ درمیان والی لائن سے ایک انچ اندر کی طرف لیتے ہوئے جو بڑی شیپ ہے اس کو میں نے اس طرح نیکسٹ ڈرائی کرنا ہے اس طرح دیکھیں نیچے لائن لگانے کا جو فائدہ ہے بلکل ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ پرفیکٹ سیدھ آئے گا بلکل اسی طرح ون بائی وان ہم نے اس کو درمیان میں چھوٹا رکھتے جانا اور اوپر بڑا رکھتے جانا اور اس کو یہ اوور لائپ کہہ لیں اوور لائپ ہوتا جائے گا یہ ڈیزائن ہے ایک اوپر ایک جب دوبارہ ہم اس کو بنائیں گے تو اس کو اوپر رکھتے ہوئے ایک انچ ہے پھر ہم نے اس کو ٹریس کرنا ہے آپ اس سائز میں جتنا آپ کو سلیو یا دامن چاہیے آپ نے لیندھ انکریز کرنی ہے یا سلیو کی لیندھ جو آپ کی شارٹ ہو یا تو آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سائز بڑا لگ رہا ہے تو آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ون بائی ون میں نے اس کو ٹریس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے پرفیکٹ ٹریس ہو گئے اینڈ پہ بھی میں نے یہ ہاف سرکل جو ہے وہ ٹریس کر لیے تھے تاکہ فینشنگ ہماری اچھ یہ میں نے ڈبل فولڈ کر کے اچھے سے اس کو پریس کر کے ٹیشو کو میں نے اس کو اوپر اٹیس کر لینا ہے ٹیشو کو جب بھی آپ کاغذ کے اوپر ڈیزائنگ کریں تو آپ اس کو گلو سٹیک لگا لیں گلو سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیشو جو ہے وہ ڈبل فولڈ ہوتا ہے ہلتا نہیں ہے تو آپ کی ڈیزائنگ پرفیکٹ آتی گولڈوری سے میں اس کی ڈیزائنگ کر رہی ہوں گولڈوری کی ویڈیو آپ کو میں چینل پر مل جائے گی ایزی طریقے سے گولڈوری بنانے کا جو ہے وہ میں نے پیٹرن آپ کو سکھایا ہے تو آپ میں چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اس کا جو ہے وہ گولڈوری نکالنے کا طریقہ آئے گا یہ میں نے جو بڑا سرکر ٹریس کیا تھا اس کو اوپر اس طرح رکھتے ہوئے میں نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اوپر والی سائٹ سے جو ہم نے ٹیشو چھوڑا ہے تقریبا یہ ایک انچ ہوگا آپ اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اپنی ڈیزائنگ کے بتائے اگر آپ اس کو آگے سے دھاگے نکال کر اس کو لیس بنانا ہے تو آپ اس کو بڑا بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہ اپنے سائز کے مطابق لی ہے جتا مجھے سلیب کے ساتھ اس کا سائز چاہیے تھا پیچ کا پیچ جو مین مقصد آپ کو ڈیزائنگ کا جو پیٹرن تیار کرنا آپ کو ڈیزائنگ سکھانا ہے آپ اس کو بڑا یا چھوٹا اپنی چوائز کے مطابق کر سکتے ہیں یہ میں نے دو ڈوریاں لگا لی ہیں دیکھیں سلائی لگاتے ہوئے آپ نے ٹانکہ جو ہے وہ بڑا نہیں رکھنا تھا کہ آپ کی سلائی اچھے سے پکی رہ بڑا ٹانکہ لگانے سے اکثر ڈوری کو پر سلائی ویسے بھی بیچ میں چھوٹ جاتی ہے تو یہ میں ون بائی ون جو پہلے والا ٹریز تھا نا ہمارا اس کو میں سارا بنا لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب بازو کو بار بار پیچ کو ٹرن کرتے ہیں تو یہ اکھر جاتا ہے تو اس لیے میں یہ بڑا جو سائز ہے وہ پہلے سے سارا لگا لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹیشو ہے وہ بلکل پرپیکٹ بیٹس ہے کہ پھر ہم درمیان والی ڈوریاں بھی لگا لیں گے یہ میں نے ایک سائٹ کی ڈوریاں لگا لی ہیں اب جو درمیان والا ہمارا ٹریز تھا اس کو بھی میں نے ڈوریاں لگا لی ہیں یہ سہم اسی پیٹرن سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیار بنا نیچے سے اب ہم نے اس کی فینشنگ دے دینی ہے جو ایکسٹرہ چیز ہیں وہ ہم کٹنگ کر دینے جب تک میں یہ تیار کرتی ہوں جو میں چینل پر نئے پریز چینل کو سبسکرائب کریں اور وزٹ ضرور کر رہے ہیں آپ کو بہت اچھی چیزیں میرے جائے گی یہ میرے پاس ہے لیس ہے جو میں اس کے اوپر اٹیج کر رہی ہوں لیس کو آپ نے دو تین پوائنٹ چھوڑ کے اٹیج کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہماری سلائی ہوگی نا لیس کے اوپر اس سلائی کو فولو کرتے ہوئے ہم نے اس کو سلیپ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو اس سلائی کا جو ہے آپ نے اس پر ٹیشو کا مارجن چھوڑتے ہوئے پھر آپ نے یہ سلائی لگانا ہے کیونکہ یہ بالکل کورنر پر لگا رہی ہوں لیس کی سلائی جو ہے تو اس لیے آپ نے اسی سلائی کو فولو کرتے ہوئے نیکسٹ آپ نے اس کو سلیپ کے ساتھ اٹیج کرنے یہ میں اس کو اٹھا رکھتے ہوئے پیچ کو سلیپ کے ساتھ اٹیج کرلوں گی امید ہے آپ کو میری ڈیزائننگ اچھی لگی ہوگی تو پلیز جو میں نے چینل پر نئے ہیں وہ میں چینل کا ویزٹ ضرور کیجئے گا آپ کو میری ڈیزائننگ انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی اور میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو اچھی اچھی ڈیزائننگ اس طرح سکھاتی رہوں اپریشیر ضرور کیا کریں بہت محنت سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو اکثر جو ٹرول کرنے والے ہوتے ہیں وہ بس نقص نکالتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے بندے نے کتنی محنت کی ہے بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے صرف ڈیزائنی محنت سے نہیں بنتا جب ہم ویڈیو کو تیار کرتے ہیں تو اس میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتا ہے دیکھیں میرا پیچ جو بن کر ریڈی ہو گیا سلیو ڈیزائن مکمل تیار ہے یہ فرنٹ سے جو ہے اس کو ڈبل میں نے اسی لئے رکھا ہے کیونکہ میں نے اسے کٹ نہیں کرنا تھا اگر آپ نے اس کو فرنٹ سے لیس بنانی ہے جیسے ٹیشو کو کاٹ کر اس کے اندر سے دھاگے نکال کر لیس بھی بنتی ہے جو آج کل بہت فیشن میں ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو اسی طرح کر رکھا ہے کیونکہ یہ میرے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے دیکھیں اس لئے بہت پیارا لگ رہا ہے آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو برورک ملتا رہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ